الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف ممنوع غیر ملکی فنڈنگ کیس کا فیصلہ آخر سنا ہی دیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات درست ثابت ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے تین رکنی بینچ کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ ثابت ہوا ہے کہ پی ٹی آئے نے ممنوع فارن فنڈز لیے ہیں پی ٹی آئے کے لیے امریکہ آفٹریلیا اور متحدہ عرب امارات سے عطیات لیے گئے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں تیرہ نامعلوم اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں پی ٹی آئے ان اکاؤنٹس کے بارے میں بتانے میں ناکام رہی ہے آئین کے مطابق اکاؤنٹس چھپانا غیر قانونی ہے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ سیاسی جماعتوں کے ایک چھے کے تحت غیر ملکی فنڈنگ ممنوع ہے الیکشن کمیشن کے مطابق امران خان کا پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق بیان حلفی جھوٹا ہے پی ٹی آئے سربراہ نے فارم ون جمع کر آیا جو غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئے نے چونتیس غیر ملکیوں اور تین سو اکاون اداروں اور کمپنیوں سے فنڈز لیے پی ٹی آئے نے آرف نقوی کی کمپنی ووٹن کرکٹ سے ممنوع فنڈنگ لی ووٹن کرکٹ لیمیٹیڈ ابراج گروپ کی چھتری تلے کام کر رہا تھا یو ائی کمپنی بریسٹل انجنئرنگ سرویسز سے انشاس ہزار نو سو پینسٹھ ڈالرز کی ممنوع فنڈنگ لی گئی الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ امران خان فارن فنڈنگ کے بارے میں مسلسل جھوٹ بولتا رہا اس نے لجی بینک میں دو اکاؤنٹ اپنے نام سے کھلوائے ایک اکاؤنٹ میں آٹھ کرو ڈالرز سے زائد اور دوسرے اکاؤنٹ میں اکاون ہزار ڈالرز تھے متحدہ عرب امارات کا قانون خیراتی تنظیموں کے اتیات اکھٹے کرنے کی ممانعت کرتا ہے فنڈ ریزنگ کے لیے پیش کی اجازت درکار ہوتی ہے بغیر اجازت فنڈز ریز کرنا یو اے ای کے قانون کی بھی خلاف فرضی ہے الیکشن کمیشن نے ممنوع فارن فنڈنگ کے الزامات ثابت ہونے پر تحریک انصاف کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیوں نہ آپ کے یہ ممنوع فنڈز ضبط کر لیے جائیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے پر مزید کاروائی کرے گا اور مزید کاروائی کے لیے فیصلے کی ایک کافی وفا کی حکومت کو بھی بھیج دی گئی ہے